فرحان علی وارث بلکل اچھ انسان نہیں ہے لیکن آپ نے کیا بارے ٹیکنیکل سوال ہے باقی نراز ہو جائیں گے لیکن آپ نے کلام دیا ہے ان سب میں سے آپ کے فیورٹ کون ہے نہیں کریں آپ نے یہ غلط بات کیا یہاں آپ غلط میں سب کے سامنے اپنی کم علمی کا اطراف کرتا ہوں اچھے کون لگتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ٹیس کریں گے یہ بات کر کے سامنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیدہ کہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے میں سید بابر عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں آغا یوک کا پوڈکاست so welcome back to our viewers as always we've got a very special guest for you and today's special guest is no less than the guest that we've had before but he's something different he's not just the reciter he's not just the poet he's not just the composer he's all of these things in one so our special guest for today he comes from Karachi he goes by the name of سید زلے رضا زہدی اسلام علیکم زلے بھائی و علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں کروں مولاکہ خیریت سے ہیں ہم آپ کو welcome کرتے ہیں آج کی شوپ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا let's get started first question of course ہم شروع کریں گے رسائیٹیشن کے حوالے سے and then as we develop in the conversation as the conversation builds and we go across we'll touch different topics such as sports food and several different topics لیکن شروع ہم رسائیٹیشن سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رسائیٹیشن میں آپ کی اوریجنز کس طرح سے ہیں تو آپ ذرا ہمیں اپنی اوریجنز کے وارے بتائیے گا پجیز میں یہ بتاؤں سب سے پہلے تو ویورز کو کہ میں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو I was only nine اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے 1995 کی کہ میں کراچی کے بڑے بڑے پروگرامز پڑھتا تھا اس وقت یعنی کہ بڑے بڑے پروگراموں میں مجھے انویٹیشن ملتا تھا اور میں جاتا تھا اور میرے پاس ویڈیوز ہیں اور میں نے پہلا کلام 1995 1995 اور 1996 میں شائری بھی شروع کر دیتی ماشاءاللہ تو اس وقت سے یعنی کہ نو سال کا تھا پڑھا تو اس سے بھی پہلے رہا تھا یہ تو نو سال میں تو پبلک میں آ گیا تھا پڑھا میں اس سے بھی پہلے رہا تھا چار پانچ سال سے جب چھوٹا تھا تو آواز اچھی تھی سب بہت ایڈمائر کرتے تھے سب بہت تعریف کرتے تھے تو اسی سے شوق پیدا ہوا اور پھر میں نو سال کی ایج سے ہی پڑھنا میں نے شروع کر دیا اور مسلسل اب تک ممبر پہ ہوں کرم ہے مولا کا جناب سیدہ سلام اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے تو آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت ینگ ایج سے یہ ذکر شروع کر دیا تھا آپ کا اس سائٹ پر آنے میں آپ کا اس فیلڈ انڈیشری میں آنے میں آپ کے لئے انسپریشن کون تھا انسپریشن تو گھر سے ہی جائر سی بات ہے سب سے پہلے بچے کی انسپریشن ہوتی ہے میرا گھر میں ماشاءاللہ میری والدہ مرومہ زاکرہ تھی بہترین کراچی کی بڑی زاکرہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا میرے والد خود شائر اہل بیت مرسیہ گو شائر آل مدین اور ایک محول ہی گھر کا ایسا ہوا اور اس کے بعد مجھ سے بڑے جو بھائی ہیں اللہ مزل سقلین زیادی ماشاءاللہ وہ بھی زاکر اسی محول کو لے کے وہ زاکر بننے دائے سی بات ہے میری جو بہن ہیں سیدہ ہورہ وہ کراچی کی مشہور زاکرہوں میں سے زاکرہ ہیں اور سب یعنی پورا امی کا تو انتقال ہو گیا ذکر کرتے کرتے ہی مولا کا لیکن پورا ہمارے یہ پانچ لوگ تھے گھر کے ہم پانچوں ہی زاکر اور وہ محول سے ہی ہوتا ہے یہ سارا اثر محول سے ہی لیا ہم نے اور ہم نے کچھ نہیں کیا سیوہ نہ دیکھا گھر میں مجلس ماتمی ہمیشہ دیکھا تو سیر سی بات ہے اسی میں پروان چڑھے کیا کہنا زبردست اور مولا نے کیا عزتوں سے نوازا جی ہاں پورے گھرانے کو پوری دنیا میں مشہور ہے آپ کا یہ مولا کا قرم ہے خاص قرم کیا بات ہے کہ انہوں نے قبول فرمایا زبردست تو جو ایک فیملی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بگ فیکٹر ہوتی ہے جی ہاں ضروری ہے تو اگر ہم فیملی کے باہر دیکھیں کوئی فیملی کے فیملی کے باہر ہاں یہ آپ نے مرحبا اچھا سوال کیا فیملی کے باہر ہم نے بچپن سے یعنی ہوش سمالنے کے بعد سے ہمارے والد کے بہترین دوست اور ہم ان کو امو بھی کہتے تھے اور ہماری بڑی محبت تھی دکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے کیا کہیں گے تو ضمیر اختر نقوی صاحب کی مجالس میں جانا ان کو بچپن سے سننا اور ان کی قربت نصیب ہونا ان کے ساتھ یعنی کہ ایک تو مجلس والا علم ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے اور علم لے لیا ان کی جو پرسنل نشستیں ہوتی تھیں یعنی مجلس کے بعد بیٹھ کے جو وہ گفتگو فرماتے تھے اور وہ ایک ایک پوائنٹ مجلس کا ڈسکس کرتے تھے اور اس کی ڈیٹیلز جو مجلس میں نہیں بتائی ہوتی تھی وہ بھی بتاتے تھے تو وہ خود اسی لیے تو ایک حدیث بھی ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں ایک رات بیٹھنا ستر ہزار عابدوں کی ستر ہزار عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بہتر ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو کچھ نیا مل رہا ہے آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے اور سیکھنا عبادت ہے آپ کو پتہ اللہ چاہتا ہے سیکھے انسان بڑا فیکٹر علامہ زمیر اختنقوی صاحب ہماری تربیت میں اور میں خاص طور پر اپنے والدین کی اس تربیت کے بعد اپنی شہرت کا کریڈٹ ہمیشہ دکٹر زمیر اختنقوی صاحب سے شیئر کرتا ہوں انہوں نے میرے اندر وہ دیکھا کہ ایک خوبصورت آواز ہے مجھے انہوں نے پلیٹ فارم دیا اور میری پہچان یہ بن گئی کہ علامہ جب میں ممبر پر بیٹھتا تھا اور میری آواز آتی تھی تو اب لوگ تیار ہو جاتے تھے کہ اب زمیر اختنقوی صاحب ممبر پہ آئیں گے تو میں ان کا پیشخان بھی بنا اور انہوں نے ہی اپنا ممبر مجھ سے شیئر کیا یہ ان کا احسان ہمیشہ مجھ پہ رہے گا ماشاءاللہ کیا کہنے اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھل کے بتاتے ہیں کہ آپ کس نے آپ کو سپورٹ کیا کس نے آپ کو فیورز دیا کس نے آپ کو پرموٹ کیا بلکل علامہ صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میرے آپ جتنے انٹریوی ٹی وی کے اٹھا کے سنیں گے میں نے ہمیشہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ یہی کہا ہے کہ میری شورت میں علامہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے خدا ان کی مغفرت فرمائے خدا ان کے درجات بلد فرمائے تو ان کے تو ایک آف کورس ان کا انفلونس ماسف ہوگا اگر ہم نوحہ خانی اور منقبت خانی سے سپسیفکلی اگر ہم سوچیں آپ کے پڑھنے پر ہاں یہ یہ ایک بات ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے سارے سینئرز کو میں نے سنا سچے بھائی کو سنا علیزی عرضوی صاحب کو سنا ناظم بھائی مجھے بڑے پسند تھے نوحہ خانی میں اور جعفر ددہ کو سنا رزی عرضوی صاحب کو سنا عزت لکنبی صاحب کو سنا مطلب جتنے سینئر نوحہ خان تھے سب کو میں سنتا تھا سب کے نوحے مجھے یاد تھے لیکن نوحہ خان میں بن جاؤں اس کا شوق دیکھا ندیم سرور صاحب کو تو ہوا ندیم سرور صاحب یہ نوحہ خانی کا میں بڑا بچپن سے فین رہا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کا پڑھنا اور میں چاہتا تھا کہ جس طرح یہ نوحہ پڑھتے ہیں میں اس طرح نوحہ پڑھوں اور یہ بڑا ایک ان کی شخصیت ایک بہت بڑا جو ہے وجہ بنی اور میں نے ان سے ویسے تو ان کا میری شاگردی نصیب نہیں ہوئی ان کی لیکن میں نے ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے بہت زیادہ سیکھا ہے میں نے ان سے صحیح تو جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ ان کی شاگردی میں تو ویسے نہیں تھے محبتیں ان کی بڑی ہیں میرے ساتھ لیکن باقاعدہ شاگردی میں نہیں ہوں لیکن میں نے بہت سیکھا ان سے میرے روحانی استاد ہیں صحیح ماشاء اللہ کیا کہنے اور اب سٹیج بھی یہ آ چکا ہے کہ آپ بھی کچھ لوگوں کے روحانی استاد ہیں تو جو آپ جو آپ کو دیکھ کے یعنی منقبت خانی اور نوحہ خانی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پہگام ہوگا ہاں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوشش جو ہے وہ کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے انسان کو ہم بھی پہلے اتنا اچھا نہیں پڑتے تھے ہم بھی غلطیاں کر کر کے سیکھ کے یہاں تک پہنچیں ہم نے بھی پہلے دن اتنا پرفیکٹ نہیں پڑا تھا کہ آج دنیا میں ہم بلائے جا رہے ہیں یا دنیا آماری طرف متوجہ ہے پہلے ہم بھی بہت خراب پڑتے تھے لیکن وہ لگن وہ محنت کہ نہیں اچھے سے اچھا پڑنا ہے اچھے سے اچھا پڑنا ہے یہ جس میں ہوگی اس کو پھر کوئی چیز آگے آنے سے نہیں روک سکتی کوئی لابنگ نہیں رو سکتی اس کو آگے آنے سے بڑے بڑے پہاڑ مشکلوں کے بھی سامنے آ جائیں لیکن ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آ کے رہتا ہے بلکل صحیح ہے ماشاء اللہ کیا آنشٹی ہے اور کیا اوپن نس سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں یونگ جنریشن کو کہ کس طرح ان کو اس ذکر میں اور یہ بھی میں بتا دوں بہت مشکلات آتی ہیں سٹارٹ میں اور بہت ساری مخالفتیں بھی آتی ہیں سامنے یعنی کہ ہوتا ہے یہ ہر ایک کی کہانی کوئی بتائے یا نہ بتائے بہت مشکلات آتی ہیں لوگ نہیں چاہتے آپ آگے بڑھیں لیکن ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنی لگن سچی رکھ کے ذکر مولا کو ایک آپ نے ایم بنا لیا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے تو پہلے بس آپ سفر کرتے رو دونوں طرح کا سفر کرنا پڑے گا اردو والا سفر بھی کرنا پڑے گا اور انگلیش والا سفر بھی کرنا پڑے گا لیکن آپ ایک دن پہنچو گے ضرور اپنی منزل اور آپ نے آپ نے پوئنٹ منشن کیا تھا کہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ آگے بڑھیں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا اپنی جرنی میں کہ کسی نے چاہو کہ آپ آگے آپ آگے نہیں یعنی پہنچ سکیں آپ نے کبھی ایسے فیل کیا ہے ہاں ہوا ہے ایسا ہوا ہے اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہیل دی مقابلہ یعنی کہ ایک انسان اچھا پڑھا ہے یعنی میں بھی کچھ ایسا پڑھوں اس کو کہتے ہیں ہیل دی کمپٹیشن ایک ہوتا ہے حسد ہو جانا یعنی یہ اتنا اچھا کیوں پڑھا ہے یہ چیز جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے معصومین کو بھی پسند نہیں ہے تو حاصل تو ہر بڑے آدمی کے ہوتے ہیں بس یہ کہ آپ میں نے کبھی غور نہیں کیا ان لوگوں پہ مجھے اگر کسی نے اپنے راستے کا پتھر سمجھا اور مجھے ہٹانے کی کوشش کی تو میں خود ہی ہٹ گیا بھائی آپ چاہو یہ رہاستہ پلیس ماشاءاللہ نہیں زبردہ صاحب نے بتایا اور ایکسپلین کیا اسپیشلی فور دی یونگسٹر لاکھ مائسیل کہ کس طرح ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تو یہ تھوڑا سا پرسنگ کوششن تھا آتے ہیں تھوڑا سے اور جینرل کوششن کی طرح آپ ایک پوئٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے صرف نوہے پڑھتے نہیں لیکن لکھتے بھی ہیں تو پوئٹری میں آنے میں آپ کی کیا انسپیریشن تھی آپ نے کب شروع کیا پوئٹری میں نے بتایا میرے والد بہت ہی بہترین شاعر اور بہت ہی جوش ملی عبادی صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو کلام سنائے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے شاگرد ہونے کبھی ان کو شرف حاصل ہے جوش ملی عبادی جیسے نام اور بڑے بڑے شورہ اس کے بعد خود مرسیہ گو شاعر بنے وہ اور اب وہ خود استاد الشورہ ہیں ان کے کئی شاگرد ہیں یعنی کہ میرا خیال ہے پچاس ساٹھ سے زیادہ پورے پاکستان میں ان کے شاگرد ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں جو مسلسل ان سے اصلاح لیتے ہیں تو وہ خود استاد الشورہ ہو رہا ہے تو ہم نے جب شروع کیا تو ہمارے والد نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کو سادے پیپر پر اصلاح نہیں دیں گے یعنی ہم آپ کو کلام لکھ کے نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں آپ شاعری کریں آپ ٹوٹا پوٹا کہہ کے لائیں لیکن اپنا کہہ کے لائیں ہم اس کو لگی رہتی تھی تو ہم لوگ روزانہ تین تین چار چار کلام لکھتے تھے اور رات میں دکھاتے تھے ابو یہ دیکھیں ہم نے یہ لکھا ہے اور وہ کرتے 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 ایک دن ایسا آیا ہے کہ ہمارے والد نے کہا اب آپ کو اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ہو گیا اوکے ماشاءاللہ زبردہ اور اسی پویٹری کے ٹاپک پہ پڑھنے کے حوالے سے تو نیاز کے بارے میں سوال میں پہلے کر چکا ہوں پچھلے پوڈکاس میں تو ذرا تھوڑی دفرینشیئشن کے لیے آپ ایک پویٹ ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو کلام لکھتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں اس کی آپ نیاز لیتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا اور نہ میں کسی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس کے عوض کچھ چاہیے کچھ لوگ محبت فرماتے ہیں خود ہی اگر وہ بہت اسرار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ یہ لیجئے تو میں منہ بھی نہیں کرتا لیکن میں اس کو میں کہیں نہ کہیں میں جو حالات ہیں اس وقت شعرہ کے اور کمپوزرز ذرات کے وہ بہت برے ہیں خود پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی داری سی بات ہے فیملی ان کے ساتھ بھی فیملی ہے مسلسل وہ کام کر رہے ہیں مسلسل ایفرٹ ان کی لگ رہی ہے اس میں تو وہ نہیں کر باتے اور کچھ تو میرے خیال میں اگر کوئی سوال کر بھی رہے کہ ہمیں پیسے دو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں اگر لے رہے ہیں تو لینے دو کوئی مسلہ نہیں ہے ہاں میں مانگتا ہوں جناب سعید اسلام علیہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں یہ کام آپ یہ میں نے کر دیا ہے میرے کام آپ دیکھ لیا ہے اور میں نے مسلسل سفر کیے میں بہت سارے ملکوں میں گیا پڑھنے میرے لیے کوئی ایک آواز آپ کو نہیں آئے گی کہ میں نے کبھی کسی سے یہ کہ کے پیسہ مانگاؤ کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں پڑھنے کے بہت ساری جگہ سے میں ایسے بھی واپس لوٹایا ہوں تو میں ہاں لیکن میں اس کو غلط نہیں سمجھتا اور اگر کوئی نیاز نظر مولا نیاز کہہ کہ مجھے کچھ دیر ہے تو میں اس کو واپس بھی نہیں کرتا مجھے نہیں چاہیے تو وہ تو صدقہ ہے معصومین کا اور ہم سب صدقہ کھانے والے ہیں معصومین کا تو یہ ہے معاملات میں اس پہ لوگ بہت سارے پوسٹے بھی لگاتے ہیں اور میں ایک بات اور اس پوڈکاسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ذاکروں کے نیاز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بتتمیزی کرتے ہیں اور ان کو بڑی کیروسٹی ہوتی ہے کہ یہ ذاکر کتنی نیاز لیتا ہے اور یہ ذاکر کتنی نیاز لیتا ہے یہ بری بات ہے یہ بری بات ہے یعنی کہ اگر آپ جوب کر کے بھی کھا رہے ہو جو وہاں سے بھی مل رہے ہیں تو آپ کہتا ہو ہمیں تو بڑا صدقہ مل رہا ہے مولا حسین کا آپ کو کسی واسطے سے مل رہا ہے اس کو براہ راست مولا حسین کا صدقہ مل رہا ہے تو یہ پوسٹیں لگانے کی اور یہ ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون کتنا پیسہ لے رہا ہے وہ جانے اور مادر حسین علیہ السلام جانے کیا کہنے زبادر اس brilliantly explained brilliantly put thank you very much for that پویٹری کے ٹاپک پہ let's stay on this topic a bit longer it's a very nice topic you're a very nice poet and so کلام آپ نے اگر آپ ہمیں کچھ نام بتا سکتے ہیں آپ نے کس کس کو کلام دیا کلام تو بہت سارے لوگوں نے پڑے میں دیا منقبتوں میں اگر آپ دیکھیں تو فرحان علی وارس صاحب نے میری بڑی منقبتیں پڑھی ہیں اور بہت سارے نوحے پڑھیں میرے کمپوز کیے وے اور لکھے وے اس کے علاوہ عرفان حیدر صاحب ماشاءاللہ عرفان حیدر صاحب انہوں نے میری منقبتیں بھی پڑھی ہیں اور نوحے بھی میرے کمپوز کیے وے پڑھیں تو یہ تو میرے یہ سمجھ لیں کہ بہت قریبی لوگ ہیں فرحان صاحب ہوگا علی وارس اور عرفان حیدر صاحب میں ان لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اور یہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور میرے بڑے پرانے اور ان لوگوں سے میرے خاندانی تعلق آتے ہیں یعنی ہمارے فیملی ٹرمز جیسے کہتے ہیں آپ لوگ تو یہ تو وہ ہیں اور اس کے علاوہ سبیہ بابدی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ میری منقبتیں اور میرے نوحے پڑھیں اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں مطلب میں نے تو آپ کو مشہور مشہور لوگ بتایا بہت سارے نام ہیں اور سب کے لئے میں بہت ساری ہمیشہ محنت کرتا ہوں بہت سارے نوحہ خان یعنی کہ مجھ سے مشورے بھی لیتے ہیں اور میں ان کو ہمیشہ ان کے فائدے میں جو سب سے بہتر ہوتا ہے میں وہ مشورے دیتا ہوں اور وہ میرا مشورہ اس لیے بھی مان لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے اس کو ہم سے کوئی چاہیے تو ہے نہیں یہ جو بات بولے گا یا چاہے وہ نرم بات بولے وہ ہمارے فائدے کی بات بولے یا ہمیں کسی بات پہ تنبیہ کرے ہمیں کسی بات پہ اورگیو کرے ہم سے تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس کو کچھ دے نہیں رہے ہاں یہ ہمارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہے اس لیے میری سب مانتے بھی بہت ہیں یہ مولاگہ کرم ہے زبردست بہترین آپ نے ماشاءاللہ سے فیمس ریسائٹرز کو ورلڈ ریسائٹرز کو فرحان لیوارس ساہ جو فیمس نہیں ہیں ان کو بھی میں نے بہت دیئے ہیں بلکل اور جو فیمس نہیں ہیں ان کو بھی آپ نے کلام دیئے ہیں ایک دن وہ بھی فیمس ہوں گے انشاءاللہ تو جن کو آپ نے کلام دیئے ہیں ان سب میں سے آپ کے فیورٹ کون ہے کلام لینے کی بارے میں اچھی بات ہے ان سب میں میں سب ہی فیورٹ ہے فیورٹ تو سب میں پھسانے والا سوال کیا ہے بہت بہت زیادرت technical سوال کی ہے آپ نے آپ بھی خوش رہے ہیں ان سب میں جو سب سابفہ پساند ہے مجھے وہ فرحان علی وارث ہیں لوگ کسی نے مجھے پوچھا کہ فرحان علی وارث کیسے انسان ہیں اچھے انسان ہیں وہ تو میں نے فورا ان سے کہا کہ فرحان علی وارث بلکل اچھی انسان نہیں ہے میں نے ان کو کہا کہ فرحان بہت اچھے انسان ہیں تو میرے ان کا ایک انداز ہے کام کرنے کا کیوں پساند ہے میں یہ بھی بتا دوں وہ اپنے کام کو لے کے پاس ڈیووٹڈ ہیں بہت زیادہ میند کرتے ہیں اپنے کام پر یعنی کہ جس وقت وہ بیٹھ جاتے ہیں نوحہ بنانے اور بنوانے تو ان کا پھر پورا فوکس اپنے کام پر ہوتا ہے چاہے اس میں ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے نہ کھانی کی پروہ ہوتی ہے نہ پینے کی پروہ ہوتی ہے اور نوحہ بنتے وقت جو ان پر کیفیت ہوتی ہے میں وہ بیان سے باہر ہے وہ مسلسل روتے ہیں یعنی کہ اس فیلنگ کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں ابھی میں صرف بننے کی بات کر رہا ہوں پڑھنا تو ایک اور عمل ہے اس کے لیے کتنی فیلنگ سائی ہوں گی بنتے وقت بھی ان کا آنسوں سے چہرہ تر ہوتا ہے ان کی گال لال ٹیمارٹر کی طرح ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل رو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایک عطا اور ہو کوئی ایک بات اور اترے اور اس کو سجانے میں کلام میں فوکس لگاتے ہیں نوحے میں بہت فوکس لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا ہی کی آدمی کا کام ہے نہیں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے بات اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے فرحان وہ جب ذاتی طور پر بہت پسند ہے لیکن آپ نے کیا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے باقی ناراض ہو جائیں گے لیکن سب میرے بھائی ہیں کوئی ناراض نہیں ہوگا ماشاءاللہ زبردست یعنی دونوں سائٹ سے ایکول ایفٹ ہوتا ہے نوحہ خان رنگ تو اصلی تو پڑھنے والا ہی لگاتا ہے یعنی کہ میں اگر کسی کوئی چیز اچھی بنا کے بھی دے دوں اور وہ پریزنٹ ہی نے کر پایا پھر یہ چکر ہے ٹیکنیکل جواب ماشاءاللہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک پرسنگ پریشن تھا لیکن مجھے پتا تھا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے اس سوا کا تو ہوا ہاں ماشاءاللہ زبردست جواب دیا آپ نے تو یہ پویٹری کا ایک سیگمنٹ ہو گیا اوکے اب آپ کی ایک اور سکل کمپوزنگ کمپوزنگ میں آپ کیسے آئے کمپوزنگ آپ نے کیسے شروع کی آپ کو کب اندازہ ہوا کہ ہاں میں کمپوزنگ کر سکتا ہوں کمپوزیشن کا یہ ہے کہ پہلی بات تو لوگ بڑا بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑے راگ واگ آتے ہیں اور یہ وہ میں سب کے سامنے اپنی کم علمی کا اطراف کرتا ہوں بیٹھ کے کہ نہ مجھے کوئی راگ آتا ہے نہ میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں میزیک ایک بہت بڑا خود ایک سبجیکٹ ہے جی میں کمپوزنگ کیسے کرتے ہیں کمپوزنگ ہاں یہ اپنے اچھی بات کی کچھ چیز انسان مشاہدے سے سیکھتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سکھانے نہیں پڑتی وہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے سب سے سب سے پہلی مثال ہے بولنا کیا بیٹھ بیٹھ کے ایک لفظ بتایا جاتا ہے اس کو لیکن وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی بول رہا ہوتے جیسے آپ بول رہا ہوتے ہیں کیوں یہ چیزیں مشاہدے سے آتی ہیں دیکھ دیکھ کے آتی ہیں ہم نے سنا اچھا ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کو سنا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا ٹھیک ہے پھر علم سے اگر آپ دوستی کرو گے کسی بھی علم سے تو وہ اپنے آپ کو آپ کے ظاہر کرنا شروع کر دے گا سن سن کے ہم نے اندازہ لگانا شروع کیا اچھا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اس محول کو کیا کہتے ہیں یہ محول کیا ہے یعنی کہ میں اگر یہ کہہ دوں مجھے بڑی کمانڈ ہے میوزک پہ تو یہ جھوٹ ہوگا مجھے نہیں ہے لیکن ہاں میں راستے سمجھنے کی کوشش کر اور کچھ راستے سمجھ آ گئے ہیں تو میں جب میں لفظ دیکھتا ہوں کوئی بھی لفظ میں بس اس لفظ کے حساب سے اس کو دھن دیتا ہوں اور وہ ایک ایسی چیز مولا نے اتا کی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے اور لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے تو کوئی دعوی نہیں ہے کہ میں کوئی کمپوزر ہوں یہ لوگوں کی محبت ہے کہ لکھنا انہوں نے شروع کر دیا اور مجھ سے دھن بنواتے ہیں اور میں اپنے لیے بناتا تھا میں زیادہ تر لیکن جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کالیٹی میرے اندر ہے تو وہ اپنے کلام مجھ سے کمپوز کرا لیتا ہے اور کمپوزنگ کرنے میں افکرس لوگ جو انڈ پرڈکٹ سنتے ہیں انڈ کلام جو سنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھو میں جب کوئی بھی چیز بنا رہا ہوتا ہوں یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے دیا ہوتا ہفہ ہے اور شاید میں جب کوئی چیز بناتا ہوں کوئی مصرہ بنا کے اس کی تردن بناتا ہوں میں آنکھیں بند کر کے اس کو ریکارڈٹ سن لیتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہونے کے بعد کیا فیل دے رہا ہوگا اور میں جیسا سوچتا ہوں وہ ویسا ہی امپیکٹ دیتا ہے کلام تو میں اس کی یعنی اگر آپ کمپوز کر رہے ہیں کوئی چیز اس میں خوبصورت کوئی جگہ ہے کس طرح کہنی ہے وہ جگہ تو یہ سب میں پہلے آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں کہ اس کی ریکارڈٹ وائس کیا آئے گی اس کے بعد میری بنائیوی دھنوں کو چھڑنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک تو کسی راگواغ میں بنیوی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو کوئی چھڑ شاڑ کر بھی لیں گے وہ بنیوی ایک ایسی ہوتی ہے اس میں کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ لیکن وہ ہوتا ہے ایک خوبصورت پیکیج ہے پورا یعنی وہ لگ بہت اچھی رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر فرحان علی وارد صاحب بڑے میرے دل کے قریب ہیں اور میں ان سے ابھی میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں ان کی بتائیں انہوں نے کہا کمپوزنگ کریں اب اتنا بڑا کلام کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں اور نزاکت علی خان صاحب جیسے کمپوزر کی وہ کمپوزنگ میں نے فرحان بھائی سے کہا میں نے کہا فرحان بھائی اچھی کمپوزنگ اس کی آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں آرہی مجھے پڑھنا ہے اس کو دیکھیں آپ تو وہ کمپوزنگ نہیں تھی وہ ایک فیلنگ تھی کہاں غریب کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین یہ کوئی دھون تھوڑی ہے یہ تو یعنی ہم یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی تو دھون ہی ہے ہر چیز سو رہے ہیں بس میں نے وہ لفظ دیکھ کے ان لفظوں کو جیسے بولنا چاہیئے تھا بیسے بولا کیا بات ہے کہاں غریب بھر کا گھر اور کہاں حسین اور کہاں حسین آپ یہ فیلنگ دیکھ رہے ہو یعنی کہ کہاں میں اگر آپ اس کو نصر میں بولو گے تو کیسے بولو گے کہاں میں اور کہاں وہ ایسے بولو گے تو یہ دھون اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ایک فیل ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی اس طرح سے میرے آپ کبھی کمپوز کیے کلام دیکھیں گے تو آپ آپ کو نظر آئے گا پڑی جنون سی کوئی اس میں لہجہ یا فیلنگ رکھی بھی ہوتے ہیں بہترین زبردست اتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا تو جلدی جلدی بیفوریٹ کلام اور فیوریٹ کمپوزیشن آپ کی بنائی بھی میری بنائی بھی فیوریٹ کمپوزیشن ہے مجھے ایک تو دھن تھی جو میں نے عرفان ایدر عرفان ایدر صاحب کو دی تھی وہ ہمیشہ سے بہت ہی یہاں میرے جگہ ہے اس کی اس کی اور وہ تھا ایک اچھا اس کلام کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں اس سے پہلے بہت کم پڑھا جاتا تھا اور نوہ خانی کی تاریخ مگر آپ پیچھے دیکھیں گے اس سے پیچھے تو کسی نے کبھی کسی صحابی پر نوہ نہیں پڑھا تھا نوہ ہوتا تھا امام حسین حضرت عباس مولا علی اکبر جی جی ٹو تھاوزنٹ آئی ٹھنک نائن میں میں نے ایک کمپوزیشن کی اور ایک بات ایک مصرہ بنا کے میں نے اپنے بڑے بھائی عرفان ایدر عرفان ایدر بھائی کو سنایا کہ دیکھیں اور ان کو بہت پسند آیا اور پھر اس پہ مزار عبدی صاحب نے کلام لکھا اور بہت جم کے کلام لکھا انہوں نے حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسولِ خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ قیب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین یہ تھی وہ کمپوزیشن جو واقعا مجھے اب بھی آج بھی میں کربلا جاتا ہوں اور جیسے ہی میں حبیب مظاہر کی ذریع پر جاتا ہوں تو مجھے فوراً یہ اپنی منائی دونی آدھاتی ہے اور میں ان کی ذریع پکڑ کے یہ پڑھتا ہوں یہ فیوریٹ کمپوزیشن اس کے علاوہ ایک فرحان علی ویرس صاحب کو بھی میں نے جو بڑی اچھی چیز دونے دینین میں ایک دون دی وہ مجھے بڑی پسند ہے دوہ دوہ تو مانگ سکینہ کا وسطہ دیکھے یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے تو یہ استائی بھی مجھے پسند ہے اس میں آگے شاید فرحان صاحب نے اس کے انترے میں خود کچھ کام کیا ہے لیکن یہ استائی مجھے یہ بات مجھے دلی کو لگتی ہے ماشاللہ زبردست بہترین تینکیو سو مرزلے بھائی یہ آپ کی ریسائیٹیشن کے حوالے سے پویٹری کے حوالے سے کمپوزیشن کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہم ایک ایک سیگمنٹ کریں کیونکہ یہی آپ کی زندگی ہے یہی آپ کی لائف ہے اور ماشاللہ سے آپ خوش تکیئے کہ یہ آپ کی لائف ہے بلکل تو اگر ہم ذرا ریسائیٹیشن سے ہٹ کر اگر ذرا پرسنل لائف کی طرف چلیں لائف سٹائل کی طرف چلیں اس وقت آپ یوکے میں تشریف فرمائے امام بارگا دعا زہرہ میں تشریف فرمائے تو آپ تو ایک انٹرنیشنل لیور پر آپ ایک ریسائیٹر ہے جہاں جہاں آپ انٹرنیشنلی آپ گئے ہیں ان سب میں سے آپ کو کونسی جگہ سب سے پیچھ لگیے سفر تو بہت کی ہے میں نے اور افکورس میرے یہاں یوکے والوں سے ایک بڑی محبت ہے میری دو آزار آہ 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 جیسا گھر کا محول ہوتا ہے بالکل تو مجھے وہ فیل ہوتا ہے یہاں آکے کیونکہ سب آہ آہ ماشاءاللہ بڑے پیار کرنے والے ہیں آہ آہ خاص طور پر آہ آہ ناصر بھائی آہ ناصر عباس جعفری بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے خانوادے سے آہ مجھے بڑا پیار ملا ان کے تمام بھائی آپ کے والد یاور بھائی آہ زفر بھائی آہ ان سب لوگوں نے ہمیشہ مجھے آہ آہ ایک ایسا آہ آہ فیل دیا ہے کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں اس لیے دیکھیں میں آیا تھا آہ 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 رجب آہ گیارہ رجب کو اور مجھے جانا تھا واپس آہ ایک مہینے کے اندر اندر لیکن آہ یہاں پر آہ مجھ سے کہا ناصر بھائی نے حکم دیا کہ دیکھیں بھی آگے پروگرام ہے تو آپ رکھیں تو میں رکھا اور مجھے بالکل کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں گھر میں ہی ہوں تو یہ محبت ہے خاص طور پر یکی والوں کے ورنہ کہیں ہیں کربلہ ہے ہم بیٹھو جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں روٹین میں کیا ڈیفرنس ہوتی ہے ہاں روٹین میں یہ کہ وہاں پر جو حلقہ عباب ہے وہ بہت بڑے تو رات جب ہوتی ہے لوگ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا صبح کام کرتے ہیں رات میں سو جاتے ہیں ہمارا الٹا ہے معاملہ ہم رات میں سب گیدر ہوتے ہیں سارے فرینڈز سب دوست چاہے وہ کام کے لیے ہوں یا ایسے ہی ہلے گلے کے لیے ہوں لیکن ہماری میٹنگ ساری شروع ہوتی ہیں دس گیارہ وجہ کے بعد سب آنا شروع ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ساری ریات اس میں منقبت بھی بن رہی ہیں نوہی بھی بن رہی ہیں یہ ڈسکس ہو رہا کہ کرنا کیا ہے آگے تو یہ ایک فرق یہ ہے کہ وہ گیدرنگز مس ہو جاتی ہیں یہاں اگر آ جاؤ لیکن وہ پھر جمتی ہیں جب وہاں واپس جاتے ہیں تو ہم پھر دوبارہ حصہ بن جاتے ہیں یہ بیک ریفرنس ہے بہترین زبردست تو جب آپ گیدرنگز میں ہوتے ہیں جب کوئی سپیشل ایکیزن ہوتی ہے کھانے ہوتے ہیں تو آپ شوق سے کیا کھاتے ہیں یہ بتائیے گا کھانے میں ویسے کوئی نخرہ نہیں ہے میں سب چیزیں کھا لیتا ہوں لیکن پسند جو بہت زیادہ ہے وہ چاول پسند ہے بریانی بریانی بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ پائے بڑے شوق سے کھاتا ہوں ابھی بھی ٹیپو سلطان میں دو مرتبہ جا چک ہوں پائے کھانے یہاں پر بھی میں چھوڑ نہیں رہوں پائے تو پائے مجھے بڑے پسند ہے بریانی پسند ہے باقی سبزیاں مجھے بڑے پسند ہیں دال چاول میرے فیوریٹ ہیں دال چاول مجھے آپ صبح کھلائیں دوپہر کھلائیں اور رات کھلائیں میں دال چاول ہمیشہ کھا سکتا ہوں ہر وقت کھا سکتا ہوں کسی بھی وقت اچھا یہ میرے اتنی پسند ہے تو ان سب چیزوں میں سب سے اوپر دال چاول ہے دال چاول سب سے اوپر اس کی ریزن تو کوئی ہوگی ریزن اس کی یہ کہ علامہ زمینخت نقوی صاحب بہت دال کے شوقین تھے چاول تو وہ کم کھاتے تھے دال اور روٹی اور شامی کباب بہت کھاتے تھے وہ اچھا تو ان کے ساتھ بھی ہم نے ہمیشہ دوپہر کو دال کھائی گھر میں بھی دال پکواتی تھی امی سے کہ بھی ہم دال چاول کھائیں گے تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا دوپہر کے کھانے میں تو دال چاول نہ ہوتا اس لگتا ہے کہ کوئی کھانا ہی نہیں ہوا اور میں یہ کہ اگر میں لیٹ اٹھتا ہوں نا سو کے اگر اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں جو رات بھر جاگیں گے تو دن کو سویں گے تو گیارہ بارہ جو اٹھ ہوں تو میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں پھر میں دوپہر کا کھانے ہی کھاتا ہوں اور میں موسٹلی دال چاول کھاتا ہوں دوپہر یہ ہے کیا بات ہے زبردست اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ کہ آپ پوری زندگی دال چاول ہی کھائیں گے یا آپ پوری زندگی دال چاول کے علاوہ آپ باقی سب کچھ کھا سکتے ہیں دال چاول نہیں کھا سکتے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے تو میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے دال چاول کھانے اچھا میں کچھ نہیں کھاؤں گا پیتھری زبردست اسے دیڈکیشن کیا سکتے ہیں ہاں اسے پسند ہے تو ہے بس صحیح زبردست آہ رائٹ ناو مانڈی ٹوانی سیمتھ آف فیبرری پی ایس ایل چل رہا ہے کوئی انٹریسٹ ہے سپورٹس میں کرکٹ میں سپورٹس کی حد تک یہ بات ہے کہ اگر چل رہا ہے میچ تو دیکھ لیا ہاں جسے بڑے ایویںٹ ہیں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جس طرح کے پی ایس ایل تو اتنا وہ نہیں مجھے وہ ہاں ورلڈ کپ اگر ہو رہا ہے یا شارجہ کپ ہو رہا ہے یا ایشیا کپ ہو رہا ہے تو ان میں اگر میچ چل رہا ہے تو میں ضرور دیکھ لیتا ہوں اور ٹائم نکال کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں یار دیکھتے ہیں اور جب ہار رہا ہوتا ہے پاکستان پھر میں اٹھ جاتا ہوں بند کر رہا ہوں پھر جیت رہا ہوتا ہے تو پھر میں دیکھتے رہتا ہوں اور یہ ہے کہ انڈیا سے ہار رہا ہوتا ہے پھر تو پھر دلی خراب ہو جاتا ہے حالت خراب ہو جاتی ہے ہاں بس کہ کیوں یا کیوں دیکھا ہم نہیں میں سوتے ہی رہتے یہ ہے صحیح کرکٹ کے علاوہ کوئی شوق فوٹبال ایany اوہر سپورٹس کرکٹ کے علاوہ نہیں بس سپورٹس میں تو کرکٹ کے علاوہ فوٹبال اکثر دیکھتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں دیکھتا اچھا لگتا ہے دیکھنا لیکن تھوڑے دے بعد آدھے گھنٹ پر بور ہو جاتا ہوں گولول نہ ہو اگر سنسنی ہے میچ میں اگر مزیدار میچ چل رہا ہے تو میں پورا بھی دیکھ لوں گا لیکن میں انسار کرتا ہوں اگر تھوڑے دے بور میچ ہے تو پھر میں بدل دیتا ہوں چینل کچھ اور دیکھ لیتا ہوں اور سپورٹس میں آپ خود کھیلتے ہیں کوئی سپورٹ کرکٹ بہت کھیلی بات کھیلتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ کرتے ہیں وکیٹ کیپن بیٹنگ زیادہ کی ہے اور فیلڈنگ کی ہے زیادہ بولنگ کی طرف توجہ جانے دی کبھی لیفٹ انڈڈ رائٹ انڈڈ رائٹ رائٹ انڈڈ بیسمن سو یہ ہے ہماری طرف ایک جگہ ہے جہاں سٹیڈیم بنایا ہے ہمارا اپنا علاقے کا تو ہم وہ بھی جاتے تھے مارننگ میں کھیل لیں اس کی بات حالات کچھ کراچی کیسے ہو گئے کہ بہت زیادہ پھر نکلنا کم کر دی ہے تو اس وجہ سے برنہ وہ کنٹینوی رہتا شوق یہ معاملات ہوئے صحیح زبادہ صحیح صحیح سپورٹ اگر آپ کے لائف سٹائل جو شاید لوگ نہ جانتے ہو کہ آپ شوق سے یہ چیز کرتے ہیں شوق سے کچھ دیکھنے شوق سے کچھ دیکھنے میں تو بہت سادہ سادمی ہوں آپ مجھے کہیں بھی بٹھا لوگ کہیں بھی کچھ کھلا دو کہیں لائف سٹائل اس کو تھوڑی کہتے ہیں لائف سٹائل بڑے لوگوں کا ہوتا ہے وڈے لوگ وڈی بات ہیں ہمارے لئے تو آپ ہیں بڑے لوگ نہیں وہ کلک بات ہے لیکن میں بڑا سادہ اور یہ میرے جو اہباب ہیں میرے قریب جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں بہت سادہ زندگی گزارنے کہا دی ہوں یہ معاملات ہیں صحیح زبردست بہتری تو اگر پاکستان میں میں شور نہیں ہوں کہ اگر کوئی ویکنڈ کا کچھ سلسلہ ہو کہ ویک ڈیئرز ویکنڈ اگر کوئی ڈیفرنس ہو گئی آپ کے لئے ہمارے لوگ اکثر ویکنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں یا کوئی یعنی کوئی مووی کچھ دیکھ لیتا ہے یا ایسا کچھ ریلیکسیشن کے لئے کچھ کرتے ہیں آپ جب ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ریلیکسیشن کے لئے میں ریلیکس جب ہوتا ہوں تو میں یوٹیوب کھل کے بیٹھتا ہوں جتنی منقبتیں انہوں ہیں نئے آئے ہو ہوتے ہوں سب سنتا ہوں سب کو سنتا ہوں جن جن کے کلام اچھے لگتے ہیں ان کو فون کرتا ہوں ان کی تعریفیں کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنے جونئرز کا بڑھانی کی کوشش کرتا ہوں اور سینئرز کو بھی یہ بتانی کوشش کرتا ہوں کہ ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں یہ ایک اچھا مل ہے لوگوں کو بتانا چاہیے لوگوں کی حمد بڑھانی چاہیے آج اچھا نہیں کر رہا کل اور اچھا کرے گا بلکل تو میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میں اپنے سے چھوٹوں کو ہمیشہ ایڈمائر کروں اور اپنے بڑھوں سے ہمیشہ ان سے سیکھتا رہوں تو میرا یہ یا پھر میں کبھی کبھی کوئی کومیڈی شو آرہا ٹی وی پہ تو وہ دیکھ کے ٹائم پاس کر لیا اگر میں فری ہوں تو صحیح نہیں بلکل زبدیس اور بات چیت دیکھیں کس طرح آپ کی ریسائیٹیشن پر شروع ہوئی تھی پھر ہم نے تھوڑا سا لائف سٹائل ٹچ کی پھر واپس آگئی اسی بات پر ریسائیٹیشن کی بات پر افکورس کہ یہ آپ کی لائف ہے تو اگر ہم واپس ایک سوال آخری سوال پریسنگ کسٹن مچا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کافی ٹائم آپ کا لے لیا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے طبیل پر بائی لوکیشن کبھی پنجاب میں اور کراچی پڑھنے والوں اللہ سب محبت قائم رکھے لیکن نوک جھوکے چلتی رہتی ہیں ریپورٹ آتی رہتی ہیں تو szab ایک دوسرے کو میں ہی سمجھتا ہوں میں اس کو پوزیٹیو لیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی مقابلے کی فضا بن رہی ہے ہاں پبلک میں یہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں نہیں آنی چاہیے لیکن کچھ لوگ آپ پتہ ہے اٹینشن سی کر بھی ہوتے کچھ لوگ وائرل ہونے کے لیے بھی ایسے ارکتے کرتے ہیں فلانے زاکر کو کچھ کہہ دیا فلانے کو کچھ کہہ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ پوزیٹیو ہونا چاہیے لیکن پبلک میں نہیں آنی چاہیے یہ سب باتیں اور ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ بولیں تو کوئی ایک راستہ چھوڑیں یعنی واپسی کا معافی کا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو آپ کو برملہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے تو اس کو ایک طریقے سے کہہ جائے ایسا کہ کل کو اگر آپ کو اس سے کوئی اسکیوز کرنی پڑے کل کو وہ آپ کے سامنے آ جائے تو کم از کم آپ نظریں ناشرائیں دیکھ کے تو ریابیلٹری کرنے کے لئے ہم لوگ آپس میں کافی ہیں کراچی والے کراچی والوں سے کرتے ہیں پنجاب والے پنجاب آپس میں ذاکرین کرتے ہیں آپ کو کبھی کسی کی بات بری لگی ہو اب نام مت بتائی گا کہ کس کی بات بری لگی بس وہ بات بتائی گا کہ جو بات بری لگی کس حوالے سے پہلے تمہیں پوچھو میں نے کس حوالے سے بری لگی کوئی سے بھی بات اگر آپ کو لگو کہ بری بات لگی اس طرح تو مجھے سینکڑوں باتیں لوں گی بری لگتی ہیں پتہ نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ٹیس کریں گے یہ بات کر کے سامنے والے کو لیکن برا لگتا ہے تھوڑے دیر کے لیے لگتا ہے پہلی بات تو میرے لیے یہ مشہور ہے کہ میں بہت جلدی سے مو پھائٹ ہوں جلدی سے جواب دی رہت ہوں کسی بھی بات کا ایسا ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں دل میں محل رکھنا کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو بات بری لگے آپ نے وہیں پہ اس کو پوائنٹ آٹ کر دی کہ یہ آپ نے بات غلط کی ہے مجھے آپ کی بات بری لگی ہے لیکن میں اتنی ہی دیر کے لیے دل میں رکھتا ہوں بات جتنی دیر کی وہ بات ہے اگر میں نے کہہ دیا ہے اسی وقت سامنے مو پہ پھر میں بھول جاتا ہوں تو اس طرح تو بہت ساری باتیں لوگوں کی بری لگتی ہیں مجھے اور میں فورا ان کا ہاتھ کے ہاتھ حساب کتاب کرتے پہ چلتا ہوں دل میں رکھتا نہیں ہوں یہ مناسبی اس کا جواب ہے میرا خیالہ یعنی آپ کا غصے پہ پورا قابو ہے غصے پہ قابو ہے لیکن on the spot بولنا یہ تھوڑی سی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے کھل دل کے پوسٹ لگا دیتے ہیں کسی بھی بات پہ کسی بھی موقف پہ آپ کا موقف ہے وہ وہ اپلک دیتے ہو فیس بک پہ اور اس سے آپ کے دشمن بنتے ہیں بھائی دشمن تو ہر حالے میں بنیں گے آپ ویسے کچھ نہیں کر رہے تو بھی دشمن ہیں لیکن بات سچی بات اگر پبلک میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو ہماری مسئلہ یہ کہ ہم کسی کا دوسرے کا اپینین کیا ہے کسی بھی بارے میں اس کو ہم برداشت کرنے ہی نہیں چاہتے ہیں صحیح ہمیں اپنا اپینین اوپر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر معاشرے میں کوئی خرابی چل رہی ہے اور اس پہ آپ نے اپنا اپنی اوپینین سامنے رکھ دی اچھا کیونکہ سب اس خرابی میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ فوراں آپ کے اگینس ہو جاتے ہیں نہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا نہیں پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے جس کے بارے میں یہ بول رہا ہے لیکن پھر بھی ایک وہ رکھتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے بعد میں نے کم ہی کر دیا میں فیس بک پہ بھی زیادہ اتنا سوشل معاملات میں جس سے کہتے ہیں ٹانگ نہیں اڑھاتا ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں مجھے میرے پاس ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں ہے لیکن پہلے میں بہت بولتا تھا فوراں جو بات بری لگتی تھی لکھ دیتا تھا میں اور پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تھا لوگوں کو اب میں تھوڑا سا حلقہ ہو گیا ہوں اس معاملے میں اور ایون آن دے سپورٹ فیس تو فیس پہ اگر آپ موت آن دے سپورٹ ہاں آن دے سپورٹ نہیں غلط بات کیا یہاں آپ غلط تھے اور اس کی بہت ساری مثالیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں رکتا نہیں ہوں سچ کہنے سے رکتے نہیں ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے زبردست تو فور اگزامپل اگر آپ یہاں یوکے میں ہوتے یہاں تو آپ کو بتا ہے کہ کافی زور سے الگی بی ٹی کیو کا موومنٹ جو ہے وہ پوش ہو رہے ہیں یعنی آپ یہاں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں نہیں میں نے کہنا میں نے اب کم کر دیا ہے میں پہلے بہت زیادہ تھا ان معاملات میں میں نے اب بہت کم کر دیا کام بہت سارے ہیں دراصل ایک دو پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جن پر بہت زیادہ فوکس ہیں ہم ایک جیسے کہ ابھی جاتے میں جو ریکارڈنگز کرنی ہیں ٹی اے نی شائننگ اسٹار سیزن ٹو آ رہا ہے شائننگ اسٹار کا سیزن ون بھی بڑا ایک کامیاب رہا علی ارمان ملتستانی ٹی اے نی پروڈکشن والے آپ بہت ساری خوبصورت آوازیں دیکھیں گے ہم لوگ جگہ جگہ سے ٹیلنٹ ڈھون رہے ہیں اس کے لیے اور وہ ایک ایسے پڑھنے والے ببر باس جو ہمارے اور آپ کے پاس مواقع ہیں آپ اچھا پڑھ رہے ہو آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے آپ کو کہ آپ ریکارڈنگ کر لیتے ہو آپ ویڈیو کر لیتے ہو وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں اور بالکل کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ اپنی غربت کی وجہ سے یا کسی بھی جس کی وجہ سے غائب ہیں پیچھے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں بہت تیزی سے آگے ہیں اور ان کو ایک مقام ملے اور ان کے اندر اگر سچا ٹیلنٹ ہے خوبصورت آواز ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں تو ان کو دنیا دیکھ لے جلدی سے اور یہ سب سے پہلے کوشش اس ٹائپ کے شو کی ہم نے ہی کی تھی پیانے شائننگ سٹار والوں نے بعد میں اور پرگرام بھی شروع ہوئے اب تو بہت بڑے پیمانے پر یوکے میں شیعہ وائس بھی ہو رہا ہے لیکن بیس اس پرگرام کی وہ ہی ہے سارا وہ جب ٹی این اے شائننگ سٹار اور آپ نے منشن کیا تھا ٹی این اے پرڈکشنز تو انفورشنٹلی وہ سیگمنٹ ہمیں بلر آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس شو پر ہم سے فورٹین جافری پرڈکشنز کو پرموٹ کرتے ہیں آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ذکر اہلی بیت علیہ السلام سے محبت آپ سب کو ہے میں جانتا ہوں اس میں ایک چیز جو میں نوٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو تو میں اس کو منشن کروں گا خاص طور پر اپنے ویور سے اور ہم پبلک سے یعنی ہم تو پڑھنے والے ہیں اور ہمارے برادرہوں جو پڑھ جو سننے والے ہیں ان سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو مقام ملا ہے کسی کو ردبہ ملا ہے حق سج بولنے پر اور فضائل پڑھنے پر تو اس کو جناب سجیدہ کی طرف سے آتا ہے بلکل ٹھیک ہے انٹل انلیس اس کا عقیدہ بڑا کوئی خراب نہ ہو وہ اہلی بیت کی دشمنی کی بات نہ کرتا ہو صحیح وہ ہمیشہ اہلی بیت کے فضائل کا قائل ہو یعنی شورت دو طرف ابھی نہیں مشہور تو شیطان بھی ہے نا دیکھیں جتے لوگ اللہ کو جانتے ہیں اتنے شیطان کو بھی جانتے ہیں تو یہ آپ اس سے یہ مراد نہ لیجیے گا دیکھیں تو ان کو بھی فلانے صاحب کو بھی مرتبہ جو ہے وہ بی بی نظیر نہیں کچھ لوگوں کو شورت اللہ دیتا ہے کچھ شیطانی شورت کے مالک ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو ایسٹس ہیں نا ان کی قدر کرنا سیکھیں بلکل ان کی اچھائیاں ڈسکس کریں اللہ نے کہا تم کسی کا عیب چھپاؤ اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے ساترالعیوب عیبوں کو چھپانے والا سطر پوشی کرنے والا عیب ہوگی اگر کوئی بری بات ہے بھی کسی میں تو آپ اس کو فیس بک پہ نہ لکھیں بلکل آپ ان لوگوں کا مزاق نہ اڑائیں صحیح آپ بلکل ٹونٹ تنز یہ سب نہ کریں زاکروں کی اپنے میمز نہ بنایا اگر ان سے پڑھنے میں کوئی فنبل ہو گیا ہے کوئی غلط بات ان کے موز سے نکل گئی کیونکہ ہم سب انسان ہیں تو یہ سب سے بڑا میسیج میرا ہے یہ زاکروں کی نیازیں ڈسکس مت کیا کریں سوشل میڈیا پر زاکروں کے فنبل جو ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے مت لگائے کریں اپنی پوسٹوں پر کیونکہ آپ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے آج آپ کسی کا ایپ چھپاؤ گے کل اللہ آپ کا ایپ چھپائے گا یہ میرا بہت چھوٹا سا لیکن اگر سوچا جائے تو بہت بڑا میسیج ہے اس کو آپ فالو کریں اور خاص طور پر یہ میں اکثر پڑھتا ہوں فیس بک پہ کہ زاکرین کی نیاز کے حوالے سے کہہ دیا وہ اتنے پیس لیتا ہے یہ سب نہ کیا کریں یہ سب نہ کیا کریں مادر حسین سلام علیہ علیہ وآلہ پر چھوڑیں جو غلط ہے اس کو غلط ملے گا آخر میں جو صحیح ہے اس کو صحیح ملے گا آخر میں تو آپ لوگوں کو کہے کہ عامال جو ہیں ان کو ججمنٹ پاس نہ کریں ججمنٹل نہ ہوا کریں مولا پر چھوڑیں اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں سامنے والا انسان ہے فرشتہ نہیں ہے نہ اس نے دعویٰ کیا میں کوئی فرشتہ ہوں بہت شکریہ زلی بھائی آپ نے آخر میں اتنا چھا پیغام دیا امنی آپ کو structراہ کریں because our viewers make sure you cover people's faults and share their positive points اسی پور پر ہم ائے گا رہے ہے thank you very much again زلی بھائی آپ نے میں آج جوئن کیا thank you request to the viewers if you like what you saw today if you like what you heard today make sure you smash that like button you hit the subscribe button and you stay tuned for the next episode of the AGA podcast thank you very much السلام علیکم ڤے لیوود